ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیز کی تدبیر، پلاننگ، کنٹرول اللہ ہی کا ہے سورہ سجدہ کی آیت ہے سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4 اللہ کہتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک ساری چیزوں کی تدبیر، پلاننگ، کنٹرول صرف اللہ کا ہے میں بھائیوں یہی تو سمجھنا ہے اب بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں الگ الگ مقامات پہ جا کر کہ بھر دے جھولی تیرے در سے نہیں جاؤں گا خالی ہمیں سمجھنا ہے جھولی بھرنے والا کون ہے اللہ ہے کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے دیکھئے اولیاء اکرام کو ماننا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے اولیاء اکرام سے محبت کرنی ہے ان کے راستے پر چلنا ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنی ہے لیکن ہاتھ میں تو کسی کے نہیں ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں نہ عبادت کی عمل کسی اور کے لئے کی عیدت ہے اسی طرح اچھا اور برا ہر چیز کا مالک کون ہے اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ یونس میں سورہ دت آیت نمبر ایک سو ساتھ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا اس تکلیف کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے تکلیف دور کرنے آلا کان ہے اللہ ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے پھر لوگ کیوں کہتے ہیں فَلَا مَدَد جب تکلیف دور کرنے آلا کان ہے اللہ ہے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرِن اور اگر اللہ تمہیں لے کچھ اچھا چاہے اللہ ہمیں لے کچھ اچھا چاہے اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا نعمتیں کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں نعمتیں کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں پھر لوگ کیوں کہتے ہیں اے فلا کرم کرم کرنے والا کون ہے اللہ ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ اچھا بھی اللہ کے ہاتھ میں تکلیفوں سے بچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں تکلیفیں آتی ہیں اللہ کی مرضی سے آزمائش کے طور پر تکلیف آ گئی ہے تو اس سے بچانے والا کون ہے دور کرنے والا کون ہے اللہ ہے تقلیف سے بچانے والا کون ہے اللہ ہے اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے موت بھی ہے جس کے ہاتھ میں رزق دینا بھی ہے اولاد دینا بھی ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزیں آسمان و زمین کا کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں